بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں سمینہ جم رسپیز اور میں ہوں آپ کی میز بان سمینہ ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں شلجم مطر تو ناظرین اگر آپ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے آئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز جلد اور بروقت بروقتہ کے پہنچتی رہے ہیں نانے جا رہے ہیں شلجم مطر اس کے لئے ہم نے لیا ہے 250 گرام آئل جیسے ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے پیاز ہم نے لیا تھے دو عدد پیاز ہم نے ان کو اچھی کرا سے کاٹ لیا تھا ہم نے لیا تھا دو عدد پیاز ان کو ہم نے چیز کے کاٹ لیا تھا اور اب ہم پیاز کرتے ہیں براؤن ہم نے لیا تھا دو عدد پیاز کرتے ہیں براؤن ہم نے لیا تھا ہم نے لیا تھا ہم نے لیا تھا دو عدد پیاز ہم نے کٹ لیا ہے کٹنے کے بعد ہم اس میں ایپ کریں گے اور ساتھ ہم نے لیا تھا 1 tablespoon لسن اگر کا پیسٹ اور ساتھ میں ہم نے لیا تھا دو ٹیبل سپون ہری میرچ یہ ہم دون چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور دو عدد پیاز اور دو عدد پیاز دو عدد پیاز دو عدد پیاز دو عدد پیاز اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے نمک اس میں ڈالیں گے اور تمام مسالے کو ہم کی اچھی طرح سے گھنگ دیں گے جب تک مسالے میں سے فائل باہی نہیں آجا یہ دیکھیں آگے مسالہ کی طرح سے گھنٹا ہے اب اس میں ڈالیں گے جو ہم نے شرجم اور مطر مسالے میں آگے ہیں اب اس میں ڈالیں گے شرجم اور مطر مطر کیناؤری شرجم اور مطر ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے گھلا لینا اگر مطر ہمیں ڈالیں گے اس کو 2 فل میڑ کے لئے ایسے ہی توڑ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے پھر ہم مطر کیناؤری یہ دیکھیں کہ ہوا سا مرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے اس کے طرح سے ڈالیں گے ہم اس کو ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ شرجم ہوتے ہیں اس میں واقع میں پانی موجود ہوتا ہے اور وہ اپنا پانی ہی پلیز کر دیتی ہیں جس کے اندر سبزی جل جاتی ہے ناظرین یہ بات ہمیشہ دل میں کہ سبزیوں میں کبھی بھی اس کا پانی ایڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سبزی ہیں کیونکہ کافی موجود ہوتا ہے پانی میں کافی موجود ہوتا ہے تو وہ اپنے پانی میں ہی پک جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمیں اچھی مکس اور اب ہم اس کو 15 سے 20 منٹ تک ہرکی آنچ پر رکھ دیں گے ہم کرتے ہیں آج کو آنچ کو سلو اور اس کو 15 سے 20 منٹ تک ہم ایسے ہی ڈھککے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں جناظرین پانی ریلیس ہو چکا ہے یہ دیکھیں شرجم میں پانی اس کا دیا ہے اب ہم شرجم کو اسی پانی میں چھدرہ سے کوک کریں گے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا سالرن کس پوزیشن میں ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا پکے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردرست ماشاءاللہ ہمشبو آ رہی ہے اور بہت ہی اچھی کنڈیشن میں آئیے دیکھیں ماشاءاللہ شرجم بھی ہمارے جل گل چکے ہیں اور مطر بھی گل چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے سبز دھنیا ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا اور زیرہ ایک ٹی سپون دھنیا اور زیرہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ہمارا شرجم مطر بن کے بلکل تیار ہو چکے ہیں ہماری شرجم مطر کی سبزی بلکل بن کے تیار ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بھی پسند آئی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی اپنی مزبان سمینہ جم کو دے اجازت کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے لئے تب تک اپنا رکھیں دعا میں رکھیں یاد فی امان اللہ اللہ حافظ